موسیقی 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 شاہروخ خان کی فلم پتھان باکس آفس پر کس طرح کا توفان لے کر آئی ہے نا دوستوں سنما ہال کے اندر یہ نظارے دیکھ کر آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں جب وہ شاہروخ خان کو سکرین پر دیکھتے ہیں جب فلم بے شرم رنگ جس کے خلاف بوئیکوٹ گینگ نے پوری مہم چلا رکھی تھی جب وہ بے شرم رنگ سکرین پر آتا ہے تو لوگ دیوانے ہو کر اس طرح سے ناشتے ہیں دوستوں وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راج نیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی کہرائیوں کو ٹٹولتا آج میں پتھان کی چرچہ آپ کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آج نیوز چکر میں میں آپ کو بتلانے والا ہوں شاہروخ خان کے مائنے مگر اس سے پہلے کہ ہم چرچہ کر سکیں شاہروخ خان کے مائنوں کو میں آپ کو بتلانے والا ہوں دوستوں کہ باکس آفیس پر پتھان کس طرح کا توفان لے کر آئی ہے تین مثال دینے والا ہوں جو اب تک آپ کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہے سب سے پہلے دوستوں فلم کرٹک اور ٹریڈ آنیلس تران آدرش کا کہنا ہے کہ پہلے چار دنوں میں پوری دنیا میں یعنی کی بھارت اور انٹرناشنل ٹریڈریز میں پتھان کما چکی ہے چار سو انتیس کروڑ روپے صرف چار دنوں میں بھارت میں اس نے کمایا ہے دو سو پینسٹھ کروڑ روپے اور ویدیشی زمین پر اس نے کمایا ہے ایک سو چونسٹھ کروڑ روپے یعنی کی کل چار سو انتیس کروڑ روپے کی کمائی صرف پہلے چار دنوں میں ہو گئی ہے اور سنڈے جو کی پانچوہ دن تھا اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے ریکارڈ توڑ ساٹھ کروڑ روپے کم سے کم کمائے ہیں بھارت میں کم سے کم یعنی کی مان کے چلیے دوستوں کہ جو فائنل فگر آئے گا اسے اگر ہم ملا دیں انٹرناشنل تو ہو سکتا ہے کہ پہلے پانچ دنوں میں پتھان جو ہے وہ پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لے باوجود اس کے کہ پورے بائیکارڈ گینگ نے اس کے خلاف ایک بہت ہی نفرتی مہم چھیڑی ہوئی تھی یہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نیتہ کئی منتری کئی سانسد لگاتار پتھان کے خلاف جھنڈہ بلند کیے ہوئے تھے جو تمام اتیوادی سنگٹھا نے وہ سنما ہالز میں پہنچ کر کس طرح سے توڑ پھوڑ کر رہے تھے عام لوگوں کو ڈرا رہے تھے دھمکا رہے تھے مگر پہلے پانچ دنوں میں اگر یہ فلم پانچ سو کروڑ کی کمائے کر چکی ہے اس کا مطلب اس دیش کی جنتہ نے نفرتی چنٹووں اور نفرتی گینگز کو ایک قرارہ تماشا دیا ہے پتھان کی سفلتہ کا یہ عالم ہے کہ سوچنا اور پرسارن منتری جیہاں وہی دیش کے غداروں کو گولی مارو جیسے بھڑکاؤ نارے دینے والے انوراک تھاکر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بوئیکاٹ گینگ ہے یا جو لوگ فلموں کی بوئیکاٹ کی مانگ کرتے ہیں وہ دیش کا نقصان پہنچا رہے ہیں وہ بولی وڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں فلم انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں دیش کی ارث ویبستہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ کہنا ہے سوچنا اور پرسارن منتری انوراک تھاکر کا یہ بات الگ ہے کہ اگر پتھان فلوپ ہو جاتی تو ان کے تیور بلکل الگ ہوتے ہیں اب دوستو فلم سمیقشک اور ٹریڈ آنگلیس کومل نہاٹا نے ایک لیک لکھا ہے فلم انفیمیشن نام کے اس ویب سائٹ میں یہ لیک چھپا ہے اور اس میں بہت دلشسپ چیز ہیں آپ یہ نظارے دیکھ رہے ہیں جیسے ہی بے شرم رنگ آتا ہے یا جیسے ہی جھومے جو پتھان آتا ہے لوگ اس طرح سے پاگل پن کے چلتے ناشنے لگتے ہیں ہو کیا رہا ہے جیسی فلم ختم ہوتی ہے کیونکہ جھومے جو پتھان گانا ہے نا وہ بالکل اینڈ میں آتا ہے دوستو تو لوگ ناشنے لگتے ہیں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ سکرینز کے پاس آ کر ناشنے لگتے ہیں تو ہو کیا رہا ہے کئی سینما ہالز میں سیٹوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور سکرینز کو نقصان پہنچ رہا ہے شاہرک خان کی دیوانگی کو لے کر یہ عالم ہے فلم information.com کا جو یہ لیک ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ کئی سینما مالک کیا کر رہے ہیں کہ جان بوچ کر فلم کے اندر لوگوں کو انٹری نہیں دے رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئیہ تیس سے چالیس پرسنٹ لوگ ہی اندر بیٹھیں تاکہ کراؤڈ پر ہمارا کنٹرول ہو تاکہ جنتہ پر ہمارا کنٹرول ہو کیونکہ جب ہاؤس فل ہو جاتا ہے تو ان پر کنٹرول نہیں رہتا اگر صرف تیس سے چالیس پرسنٹ لوگ بیٹھے رہیں گے تو اس سے جو تمام سینما گھر کے لوگ ہیں وہ جنتہ پر کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کی پتھان کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ اس کا نقصان فلم پتھان کو ہو رہا ہے اب یہ آرٹیکل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے کہ شاروخ خان اپنے فین سے اپیل کریں کہ سینما ہال کے اندر ہردنگ نہ مچائیں کیونکہ اس ہردنگ مچانے کی وجہ سے کئی سینما مالک سینما گھروں کے اندر لوگوں کو پرویش نہیں دے رہے ہیں جس کا نقصان پتھان کو ہو رہا ہے یہ بھی بتلاتا ہے کہ پتھان کو لے کر اور شاروخ کو لے کر کس طرح کی دیوانگی ہے دیکھیں پتھان کی سفلتا کو جشن اس لیے مانا جا رہا ہے اور آج میں نیوز چکر میں اس کی چرشہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پتھان کو بوائکوٹ کرنے کی مانگ پچھلے دو مہینے سے نہیں پچھلے قریب دیڑ سال سے چل رہی تھی یاد کیجئے ان کے بیٹے آرین خان کو ایک جھوٹے کیس میں جیل میں ڈالا جاتا ہے انہیں بدنام کیا جاتا ہے آرین خان پر یہ بھی آروپ لگایا جاتا ہے ان سی بھی دوارا یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈرگ کاروباریوں کے ساتھ آرین خان کی رشتے تھے اس طرح کی جھوٹے آروپ لگایا جاتا ہے بعد میں عدالت میں آرین خان کو جیت ملتی ہے یہی نہیں نارکوٹکس کنٹرول بیرو کو اپنی ریپورٹ میں کہنا پڑتا ہے کہ آرین خان کے خلاف تمام آروپ جھوٹے تھے اس پورے پرکرن کے دوران شاہر خان بلکل خاموش تھے وہ چپ چاپ اپنے بیٹے کو چھوڑانے کیلئے جدد جہد کرتے رہے جب پتھان پر نشانہ سادھا جا رہا تھا دوستوں تب شاہر خان کچھ نہیں بولے یہاں تک کی پتھان کی ریلیز ہونے سے پہلے امومن اپنی فلموں کی ریلیز ہونے سے پہلے شاہر خان میڈیا کو بے تہاشہ انٹرویوز دیتے ہیں دوستوں مگر شاہر خان نے پتھان پر ایک شبد نہیں کہا انہوں نے فلم کی پبلسیٹی میں کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کی پبلسیٹی کا کام نفرتی چنٹو کر رہے تھے وہ لوگ پتھان کو بوائکوٹ کرنے کی مانگ کر رہے تھے وہ پتھان کو بوائکوٹ کرنے کی مانگ تو کر رہے تھے مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ دیش کی جنتہ شاہرخ کو کتنا محبت کرتی ہے آج اس کارکر میں میں آپ کو بتلا رہا ہوں شاہرخ خان کے بائنے ایک ایک کر کے سب سے پہلے آپ میں سے جن لوگوں نے پتھان دیکھی ہے آپ نے ایک بات پر غور کیا ہوگا شاہرخ کا نام پتھان ہے ظاہر سی بات ہے وہ ایک مسلمان کا کردار نبھا رہے ہیں حالانکہ فلم میں ایک ڈائیلوگ میں دپکا پاڑکون ان سے پوچھتی ہیں کیا تم ایک مسلمان ہوں تو جانتے ہیں شاہرخ ان سے کیا کہتے ہیں شاہرخ فلم کے اندر ان سے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایک سنما ہال میں چھوڑ دیا تھا اب مجھے نہیں پتھا کہ میں کون ہوں کیا ہوں کس مذہب کا ہوں مگر جب میں نے کام کرنا شروع کیا تب میرے من میں ایک ہی جذبہ تھا کہ مجھے دیش کی سیوا کرنی ہے اور پھر ایک اسائنمنٹ کے دوران جب میں نے ایک گاؤں کو بچایا تھا تب اس گاؤں نے مجھے پتھان نام دے دیا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کئی لوگ شاہرخ خان سے کہہ رہے تھے کہ فلم کا نام بدل دو پتھان بدل دو جیسے ہی تم فلم کا نام بدل دو گے تو بوئیکارڈ گانگ تھنڈے ہو جائیں گے تم پر حملہ نہیں بولیں گے مگر پتھان کا نام شاہرخ خان نے نہیں بدلا اس فلم کے اندر بھی اپنے مذہب کے بارے میں آپ دیکھئے گا مسلمان ہونے کے ناتے شاہرخ کبھی بھی رکشات مک مدرہ میں نہیں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہو کیا رائے دوستوں پچھلے کچھ دنوں سے کئی مسلمان کلاکار بھی کئی مسلمان اینکرز بھی اپنے مذہب کو لے کے اپنے مسلمان ہونے کو لے کے رکشات مک مدرہ میں دکھائی دیتے ہیں ڈیفنسیف پر دکھائی دیتے ہیں مانو ان سے کوئی گناہ ہو گیا ہو مگر شہرخ نے اپنے مسلمان ہونے کو لے کر کبھی بھی وہ کسی بھی گناہ والی مدرہ میں نہیں دکھائی دیے کبھی بھی وہ defensive پر یا guilty conscious نہیں دکھائی دیے انہوں نے ہمیشہ اپنے بھارتی ہونے کو لے کر اور ساتھ ہی میں اپنے مسلمان ہونے کو لے کر اسے بہت ہی سرلتہ سے سہجتہ سے دیش کی جنتہ کے سامنے رکھا اور ایسا کیوں کیونکہ شہرخ صحیح معنی میں ایک سیکلر آدمی ہے دھرم نرپیکش آدمی ہے ہم نے انہیں پچھلے تیس سالوں سے دیکھا دوستو فوجی جو دردرشن پر ایک سیریل آتا تھا دوستو فوجی اس وقت سے ہم نے دیکھا میں نے لگ بھگ شہرخ کی تمام فلمیں دیکھی ہیں دوستو میں نے آج تک ان کے موں سے کوئی زہریلی نفرتی بات کبھی نہیں دیکھی دیکھیں آپ شہرخ خان کی فلم کے آلوچک ہو سکتے ہیں آپ ان کی ایکٹنگ کی آلوچک ہو سکتے ہیں میں بھی ہوں مجھے بھی شہرخ خان کی کئی فلمیں نہیں پسند ہیں مجھے مشکل سے ان کی چار یا پانچ فلمیں پسند آئی ہیں انہوں نے جتنی بھی فلمیں کی ہیں ان کی ایکٹنگ بھی مجھے بہت کچھ حد تک اچھی لگتی ہے میں جانتا ہوں کئی جگہوں پر وہ اوور ایکٹنگ کرتے ہیں مگر آپ جانتے ہیں شہرخ ایک فیملی مین ہے وہ اپنے بچوں کے پرتی اپنی پتنی کے پرتی ہمیشہ کٹی بدھ رہے ہیں آپ نے کبھی بھی شہرخ کے نام کو کسی ہیروین کے ساتھ جھڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کبھی بھی کسی بھی میاکزین میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ شہرخ کا افیر کس ہیروین کے ساتھ چل رہا ہے کبھی نہیں کاجول کے ساتھ انہوں نے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے جیسی سوپر ڈوپر ہٹ فلم دیکھی مگر کیا آپ نے کبھی بھی شہرخ اور کاجول کے بارے میں کوئی بھی اناپ شناپ خبر کسی فلمی میاکزین میں دیکھی ہے کبھی نہیں کیونکہ شہرخ ہمیشہ اپنی پتنی اپنے بچوں کے پرتید ڈیڈکیٹڈ تھے تو دو چیزیں میں آپ کو بتلا چکا ہوں سب سے پہلے اپنے مذہب کے بارے میں وہ کبھی ڈرے نہیں اور وہ ہمیں فلم پتھان سے پتا چلتا وہ چاہتے تو فلم کا نام بدل دیتے وہ چاہتے تو فلم کے اندر خود کو ہندو بتاتے مگر ایسا انہوں نے کیا نہیں ان کی لگاتار پتھان کے ذریعے یہ کوشش تھی کہ پچھلے آٹھ سالوں سے جس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے کئی بار مسلم مہلاؤں کی بولی لگائی جاتی ہے سلی اور بلی ڈیلز کے ذریعے جس طرح سے مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے نجی طور پر پتھان فلم کے ذریعے وہ دیش کی جنتہ کے سامنے ایک مسلمان کو ایک اچھے سوروپ میں ایک اچھے کردار میں پیش کرنا چاہتے ہیں ایک دیش بھکت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اندر بھی دیش بھکتی بھری ہوئی ہے بے وجہ اسے بدنام نہ کیا جائے تو پہلی بات اپنے مسلمان ہونے کو لے کر وہ ڈیفینسیو پر نہیں تھی دوسری بات وہ اپنی فیملی اپنے پریوار کے پرتی پوری طرح سے ڈیڈکیٹڈ تھے تیسری بات پوری طرح سے دھرن نرپکش کبھی بھی ان کے میں اسے کوئی زہریلی بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی یہ ان کی خاص بات تھی وہ کبھی بھی سیاست دانوں کے سامنے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے سامنے جھکے نہیں ہاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کانگریس کے بہت قریبی رہے ہیں راہول گاندی کے قریبی رہے ہیں مگر انہوں نے کبھی بھی راہول گاندی یا کانگریس کا چناوی پرچار نہیں کیا جس طرح سے کنگنا رناوت ویویک اگنی ہوتری اکشے کمار کرتے آئے ہیں کھولے آم اجے دیوگن یعنی کہ جب بھی بی جے پی سرکار پر حملہ ہوتا ہے یہ تمام جو ایکٹرز ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اسے ڈیفنڈ کرنے کے لئے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب دس سال کانگریس کی سرکار تھی کیا کبھی بھی شاہرک خان نے کانگریس کا سمرتھن کیا چناوی طور پر اس کے پروپیگانڈا میں کبھی نہیں کیا ہم سب نے جب بھی شاہرک کو اپنی محبت دی ہے نا کبھی بھی ہم نے اسے ایک مسلمان کے طور پر نہیں دیکھا ہم نے ہمیشہ اسے ایک بھارتی کے طور پر دیکھا ہم نے ہمیشہ انہیں راج آرین یا راحل کے طور پر دیکھا اور یہی وجہ تو ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ سالوں سے اس فلم ڈاسٹری میں جو تینوں سوپر سچارز تھے آمیر سلمان اور شاہرک تینوں مسلمان تھے مگر کبھی بھی ہم نے انہیں مسلمان کے طور پر نہیں دیکھا یہ جو بوائکورٹ گینگز ہیں یا جو بھاجپا کا پرچار تنتر ہے ہماری فلم ڈاسٹری کی اس خوبصورت بات کو ختم کر دینا چاہتا ہے یہ لوگ شاہتے ہیں کہ جس طرح سے اس دیش میں الگ الگ شطروں میں مسلمانوں کے لیے افسر کم کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے فلم ڈاسٹری کے اندر سے بھی مسلمانوں کا وجود جو ہے وہ ختم کر دیا جائے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی بھی مسلم سوپرسٹار اس دیش میں نہیں آت سکتا سامنے کیونکہ جس طرح کی حالات مسلم ایکٹرز رائٹرز ڈائریکٹرز کے لیے کیے جا رہے ہیں اس کے چلتے وہ ایک حد تک آگے بڑھ جائیں گے اور بھول جائیے مسلم فلم سٹارز فلم انڈاسٹری کی کیا حالت ہو رہی ہے پتھان میں تو صرف ایک شہرک ہے جو مسلمان ہے باقی سب تو ہندو تھے مگر بوئی کارڈ گینگ اپنی نفرت کے چلتے دوستوں اس فلم سے جڑے جو باقی لوگ ہیں جو ہندو ہیں انہیں بھی سڑک پر لا دینا چاہتے ہیں وہ اس فلم انڈاسٹری کو برباد کر دینا چاہتے ہیں جو فلم انڈاسٹری سیکڑوں لوگوں کی روزی روٹی ہے وہ فلم انڈاسٹری جو بھارت کی آن بان اور شان ہے اور اسی سے جڑا ہے میرا چوتھا پہلو شاہرک خان اس دیش کی آن بان اور شان ہے یہ نہ بھولیں دوستوں اس فلم انڈاسٹری نے کئی ایسے ستارے دیکھے ہیں جنہوں نے انتراشتری طور پر اپنی پہچان بنائی ہے ان جہروں پر گور کیجئے راج کپور پورو سوویت یونین میں بہت زیادہ لوگ پرے تھے مِتھون شکرورتی پورو سوویت یونین میں بہت زیادہ لوگ پرے تھے آمیتہ بچن انٹرناشنلی بہت زیادہ پاپلر تھے مگر پھر شاروخ خان آتے ہیں دوستوں شاروخ خان کی فلم آتی ہے کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے جو فلم تھی نا دوستوں جب ریلیز ہوئی تھی 1998 میں تب میں نہیں بھولا ہوں امریکہ اور برٹن دونوں جگہ یہ ٹاپ ٹین فلموں میں آگئی تھی اور یہ پہلی بار تھا جب کوئی بھارتی فلم ٹاپ ٹین میں آئی تھی کچھ کچھ ہوتا ہے ان ٹاپ ٹین فلموں میں آگئی تھی یہ ہے طاقت شاروخ خان کی انتراشتی طور پر شاروخ نے اس طرح سے بولی وڈ کا نام روشن کیا بوائکوٹ گینگ یہ سب ختم کر دینا چاہتا ہے دوستوں یہ سب ختم کر دینا چاہتا ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بولی وڈ اس دیش کی سوفٹ پاور ہے بی جے پی سرکار کو اس کا ساتھ دینا چاہیے مگر پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار بولی وڈ پر دباو بنایا جا رہا ہے ان کے ایکٹرز پر نشانہ سادھا جاتا ہے پوری ایک بھیڑ گھڑی کی جاری ہے ان کے خلاف ان شہروں کو دیکھئے دپیکہ پاڑ کون جب ان کی پدماوت آئی تھی تو باقاعدہ ایک کروڑ روپے کے انام کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو دپیکہ پاڑ کون کی ناک کاٹ کر لائے گا اسے انام دیا جائے گا دپیکہ پاڑ کون جی ایو کے شاتروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور ان کی خلاف ایک بھیڑ کھڑی کر دی جاتی ہے آمیر خان آمیر خان نے انڈین ایکسپریس کے ایک سماروں میں کہا تھا کہ میری اپنی پتنی میرے بچوں کی سرکشہ کو لے کر ڈری ہوئی ہے جس طرح سے دیش میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی پتنی کا ذکر کیا تھا مگر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سے لے کر لگاتار آمیر خان پر حملے شروع ہو گئے ان کی ہر فلم سے پہلے اس کو بوئی کارٹ کرنے کی بات کی جاتی رہی وہ جن جن پروڈکٹس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان پروڈکٹس کا بہشکار کیا گیا سورگی منوہر پارکر نے خود کہا تھا کہ میں نے آمیر خان کو جو ہے ہوش ٹھکانے لگائے تھے جب آمیر خان نے وہ بیان دیا تھا ہم نے اس کمپنی پر دباب ڈالا تھا جو کمپنی آمیر کو اپنے برینڈ ایمبیزجر کی طور پر پیش کر رہی تھی یہ حالت تھی دیش کے پورو رکشہ منتری اور گوہ کے پورو چیف منسٹر منوہر پارکر کی ایک سمجھدار ایک سلجھا ہوا بھاجپا کا نیتہ اس طرح کے بیانات دے رہا تھا یعنی کہ لگاتار کوشش کی جا رہی تھی مسلم ایکٹرز یا ان ایکٹرز پر نشانہ ساتھنے کی جو اس سرکار سے سوال کرتے ہیں کیونکہ صرف یہ تین نہیں تھے انوراک کشب تاپسی پننوں ان پر لگاتار نشانہ ساتھا جاتا رہا تھوڑی جو کم لوگ پری ایکٹرز ہیں سورہ بھاسکر زیشان ان تمام لوگوں پر پرچار تنتر نے نشانہ ساتھا بھاشپا کی سرکار نے نشانہ ساتھا کچھ دنوں پہلے میری سورہ بھاسکر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ابحسار میری حالت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی پرڈیوسر میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلم کو ریلیز ہی نہ ہونے دیا جائے یہ حالت کر دی گئی ہے دوستوں جو اپنے آپ میں کتنی بڑی اتراز دی ہے اور یہی وجہ ہے دوستوں کہ شاہرک پر بھی نشانہ ساتھا گیا مگر شاہرک لگاتار خاموش رہے کبھی انہوں نے پرتکریہ نہیں دی کبھی وہ بوکھلائے نہیں ان کے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا انہوں نے کبھی کوئی پرتکریہ نہیں دی چپچاپ اپنا کام کرتے رہے آگے بڑھتے رہے اور آپ کے سامنے جو ہے تمام چیزیں پٹھان کے مددے پر بھی انہوں نے کبھی کچھ زیادہ نہیں کہا ہاں کولکاتا میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جیت سکاراتمک لوگوں کی ہوگی یاد کیجئے انہوں نے کیا کہا تھا سنیے ہم سب خوش ہیں میں سب سے زیادہ خوش ہوں اور یہ بات بتانے میں مجھے بلکل بھی آپتی نہیں ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے میں اور آپ لوگ اور جتنے بھی پوزیٹیو لوگ ہیں سب کے سب زندہ ہیں تو یہ ہیں شاروک دوستوں جو سکاراتمکتہ کے ذریعے پوزیٹیوٹی کے ذریعے جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں اور ہم سب نے بھی تو شاید شاروک ہوں سلمان ہوں آمیر ہوں ان سب کو محبت اس لیے دی کیونکہ یہ لوگ بہترین ابھی نیتہ رہے ہیں چاہے ایک زمانے میں دلپ کمار ہوں مدبالہ ہوں وحیدہ رحمان ہوں ہم نے کبھی بھی انہیں مذہب کے نظریے سے نہیں دیکھا تب ہی اس فلم انڈسٹری میں امر اکبر انتھنی جیسی فلمیں بنیں مگل آزم جیسی فلمیں بنیں جو سامپردائق سوہارد کی انوٹھی مثال رہی ہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ اگر پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں بھاجبہ کا راج ہوتا تو کیا یہ فلمیں بن پاتی خیر مگر میں امید کرتا ہوں دوستوں کہ لوگوں کو صد بدھی ملے گی لوگ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ جس نفرت کے ذریعے تم اپنی راجنیتی آگے بڑھا رہے ہو اس کا انت صرف برا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں شارک ایک مثال کے طور پر سامنے آئے ہیں اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار